دوستو آج کافی بیترین اپ ڈیٹ ہم لے کر آ چکے اپنے دوہری گھاڑ سا جنوہ نئی ریلوے لائن کی اور اس ویڈیو میں ہم پورا بات کریں گے اپنے دوہری گھاڑ ریلوے سٹیشن سے اور ندی کے کنارے بھی سریو ندی میں جائیں گے اور وہاں سے بھی آپ کو پورا اپ ڈیٹ ہم اچھے طریقے سے آپ کو پورا دیں گے اور پورا اچھے طریقے سے آپ کو دکھا کر ویڈیو میں سب کچھ سمجھائیں گے اور پوری جانکاری آپ کو دیں گے اور جو بریج بننی ہے اپنے سریو ندی میں اس کی ہم نے ڈرائنگ کے حصاف سے ویڈیو بنا کر دکھایا ہے تو کافی لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ دوہری گھاڑ ریلوے سٹیشن رہے گا یا ختم کر دیا جائے گا تو آج جو اسی ویسائے پر ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں سب کچھ جانکاریہ دیں گے تو ویڈیو کا آگے لے جانے سے پہلے ویڈیو کو جن بھائی نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے فٹا پٹ لائک کر لیجئے اور جن بھائی نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے فٹا پٹ چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو سیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو اس ویڈیو کے مدد سے پوری جانکاریہ ملتی رہے تو جن بھائی کے پاس یہ ویڈیو جا رہی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آپ لوگ سیئر کیجئے کیونکہ سٹارٹنگ سے لے کر اب تک جو بھی اندارہ دھوری گھاٹ ساجنوہ نئی ریلوے لائن کی جانکاری رہی ہے ہم اپنے چینل کے مدد سے آپ لوگ کو دیتے رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی ویڈیو آپ لوگ کو دکھاتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے نہ ہی کوئی اس طرح سے جانکاریاں دیتا ہے تو جو سریوں ندی میں جو بریج بنانی ہے اس پر ہم ایک نئی ویڈیو بنائے تھے کچھ دن پہلے مگر اس ویڈیو پر آپ لوگوں نے پیار نہیں دیا پتہ نہیں وہ ساید ویڈیو آپ لوگ کو نہیں پسند آئی پوری ڈرائنگ کے حساب سے سب کچھ ہم نے دکھا دیا ہے کہ دوہری گھاٹ سے لے کر ساجنوہ تک کس طرح سے لائن بنے گی اور کس طرح سے سریوں ندی میں بریج بنے گی سب کچھ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہوا ہے اور ہم بتا دے جس طرح سے دوہری گھاٹ میں یہ ڈبل لائن دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے سریوں ندی میں جو بریج بنی ہے وہ ڈبل ٹرک کی بریج بنی ہے جس طرح سے بیلتھرہ روٹ گھاگرہ بریج تورتی پار میں ڈبل ٹرک کی بریج بن رہی ہے اسی طرح سے سیم جو ہے اپنے دوہری گھاٹ میں بھی بریج بنائی جائے گی تو اس کا نرمار کار کیا جائے گا مگر ابھی اس ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو ٹینڈر کی بات چل رہی ہے کچھ مطلب اس پر ریلوے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس کو ٹینڈر ابھی دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے تو جیسے اس ٹینڈر کی پرکریہ پاس ہو جائے گی اور کس کمپنی کو ٹینڈر دیا جائے گا کونسی کمپنی کام کرے گی تو اس کے بارے میں جب کوئی ہمارے پاس سبڈیٹ آئے گا تو ہم ویڈیو کے مادھیم سے جرور سوچت کریں گے اور آپ تک جرور پہنچائیں گے اور کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائیہ برحل گنج میں بھی نیا ریلوے سٹیشن بن رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں دیکھئے برحل گنج میں نیا ریلوے سٹیشن ابھی بن نہیں رہا فیلہار مگر بنے گا تو کہاں پر بنے گا اس کی جانکاری آپ کو ہم دے دیتے ہیں برحل گنج میں جو نیا روڈویج بنا ہوا ہے جو بس ڈیپو ہے وہاں پر بنے گا اس کی اگل بگل میں تو اگر آپ چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں جا کر کیونکہ وہاں پر سلیپر بھی گرائے گیا ہے اور کچھ سامان بھی وہاں پر گرائے گیا آپ نے برحل گنج میں اور ندی کی بات کریں گے ندی میں کافی زیادہ بھیڑ ہے ابھی آپ کو سیدھا وہاں پر لے کر چلیں گے ندی کے کنارے اور وہاں سے چل کر پوری جانکاری دیں گے اور جو لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ دواری گھاٹ ریلوے سٹیشن ختم ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریزو کے جمعانے کا یہ دواری گھاٹ ریلوے سٹیشن کو بنایا گیا تھا بھلے چھوٹا ہی کاؤنٹر یہاں پر ٹکٹ کے لیے بنایا گیا ہے مگر فلحال آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے دواری گھاٹ ریلوے سٹیشن پر کافی صوبدائیں ملیں اور کافی بڑا جو کہ ریلوے سٹیشن یہاں پر بھی بنیں کیونکہ جب بھی اپنے اندارہ سے دواری تک ٹرینیں آئیں گی تو گھوٹا سے جو بھی لائنیں ایکسچینج ہوں گی تو یہاں سے آنے کے بعد ہی ایکسچینج کیا جائے گا لائن کو تب ہی تو فلحال ان پر کوئی کام نہیں چل رہا ہے اور بارس کے وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہے مگر بارس جیسے ختم ہوگی دیکھئے گا اس پاری جو ہے کام کو بہت جلدی اور بہت تیجی سے جو ہے کی کام کیا جائے گا اور اس پر جو ہے کی پرکریہ چل رہی ہے اور جن بھائی کا ابھی تک جمین ادھکرڑ نہیں ہوا ہے ان کا بھی فٹا فٹ جمین ادھکرڑ ہو جائے گا ہم بتا دے صرف جو ہے کی ریلوے اپنے دوہری گھاٹ سے سا جنوہ کے لیے ہی نہیں جمین سروے کر رہا ہے کیونکہ دوہری گھاٹ سے جو جمین سروے اور جمین ادھکرڑ اور جمین کے معاوجہ کے جو بات چل رہی ہے جن جن کا جمین ادھکرڑ ہونا ہے ان کو پیسہ دینا ہے تو یہ دیکھئے ہم بتا دے کہ یہ لائن کہاں سے کہاں مل رہی ہے تو یہ لائن جو ہے اپنے دوہری گھاٹ سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہے سا جنوہ کے لیے تو سا جنوہ سے بہرائش خلیل آباد سروستی مطلب بہت سارے لائن ایسے ہیں جو ان میں جڑنے والی ہیں اور وہی لائن سیدھا گھرکپور سے ہوتے ہوئے آزمگڑ میں جڑے گی اور مو تک بھی جڑ جائے گی تو چلیے آئیے ہم بیریج کی بات کریں گے چلیے آئیے ہم یہاں سے بیریج کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھئے یہ جو پروف سائیڈ میں یہ پچھو سائیڈ ہو گیا اور یہ پروف سائیڈ ہو گیا تو آگے کے سائیڈ میں جو سیدھا کھمبہ دیکھ رہا ہے وہیں سے پانچ سو میٹر کی دوری چھوڑ کر اپنے ساجنوہ کی نئی بریج ڈبل ٹیکر بریج بنائی جائے گی اور آگے سے چل کر ہم پوری جانکاری آپ کو دیں گے اور یہ بھی جو ہے کہ کافی پرانا پول ہو گیا یہ دیکھئے پورا پول کی ریپیرنگ چل رہی ہے مگر یہ پوری اچھے طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے پول اور نئی ریلنگ لگایا جا رہا تاکہ آگے آنے والی سمجھ میں کوئی دکت نہ ہو اور یہ رہی دیکھئے یہاں پر یہ جو پول ہے جو لائن کے کھمبہ ہے یہی سے پانس میٹر پورو سائیڈ میں چھوڑ کر بریج بنے گی اور ڈبل ٹریکر کی بنے گی کیونکہ جب سروی چل رہا ہے تو چل رہا تھا تو ہم نے اس پر بہت ساری ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ کو بتایا بھی ہے اور آپ لوگ کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ ڈبل سروی کیوں چل رہا ہے تو ڈبل سروی اس لیے چلا ہوا تھا کہ وہاں پر ڈبل ٹریک کی بریج بنائے جائے گا اس طرح سے تورتی پار میں ڈبل ٹریک بریج بن رہی ہے اسی طرح سے ساتھ میں ہی یہاں پر بریج کو بنا کر تیار کیا جائے گا تو آپ لوگ کو پوری جانکاریاں اچھے طریقے سے جرور سمجھ میں آگی ہوں گی اگر جن بھائی کو اگر سمجھ میں نہیں آئی وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں پوری ویڈیو میں کمنٹ کر کے اچھے طریقے سے بتائیے گا بھائی کی ہم دوری گھر سے ہیں کی برحل گن سے ہیں یہ کون سے جلے سے آپ اس ویڈیو کو رننگ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس کی جانکاری ملے اور آپ کے ایک لائک ایک سسکرائب کافی موٹیویٹ کرتا ہے اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں نہیں تو کوئی آپ کو ویڈیو دوری گھر سے سا جنوہ کے لیے جانکاریاں نہیں دے پاتا ہے کوئی بھی ویڈیو صحیح سے بنا کر نہیں دکھا پاتا ہے کیونکہ جب بھی کام ہوگا تو ہم اس پر آپ کو ویڈیو بنا بنا کر دکھاتے رہتے ہیں اور یہ سیدھا دیکھئے پانسو میٹر دوری سے خمبے کی پچھو سائٹ چھوڑ کر یہاں پر بریج بنے گی برحل گن سائٹ تک یہ مکتی پتہ سامنے خمبہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر ایک اوری اسطان ہے اسی کے پانسو میٹر دوری سے یہ بریج بن کر جانی ہے تو آئی ہوپ کے پوری جانکاری آپ کو اچھے طریقے سے جرور سمجھ میں آگی ہوں گی اور چارتے پانچ مہینے کے بعد میں یہاں پر نیا کام نرمان آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے جرور ملے گا جس طرح سے آپ لوگوں نے اتنا سمیہ تک انتظار کیا ہے تو تھوڑا سا اور سمیہ انتظار کیجئے اور آپ لوگ کو جلد سے جلد جو ہے کہ یہاں پر نیا نیا کام دیکھنے کے لیے ملے گا اور جن بھائی نے فور لائن بریج کا اپ ڈیٹ نہیں دیکھا ہے وہ چینل پر ویجٹ کر کر جا کر اپنے گورکپور فور لائن بریج کا جو نئی بریج بنی ہوئی اپنے دوری گار ساریو ندی میں اس کی بھی اپ ڈیٹ چینل پر ویجٹ کر کے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تو بھائی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پیارا ساریو کمنٹ کر کے ہمیں ایک بار ضرور بتائیے گا اور پھر جیسے کوئی نیا اپ ڈیٹ آئے گا اپنے چینل کی مدد سے ایک بار پھر ویڈیو لے کر آئیں گے اور اچھے طریقے سے آپ کو اس ویڈیو میں بھی جہنگاری دیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے دوسری کسی انفرمیشن والی ویڈیو کے ساتھ میں دوسری کسی انفرمیشن